السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ السلام علاقات والنبیاء والمبین وعلیٰ علیہ السحر یعنی مگار یہاں ابحن کا سوال ہے کہ شیخہ نے بولا ہے کہ شاگی کے لیے کامنا جائز نہیں لیکن اگر طورت جو دیا ہے اور اس کی بھیٹیاں اور کچھے چھوٹے اور کوئی مونے والا نہیں ہے اس کی بھیٹی کی بھی ذکر نہیں دے سکتے جبکہ شاہدی سیادہ طریقے سے کر رہی ہیں دیکھیں یہاں مونے یہ ہے کہ فینف سے ہی شاہدی یہ زکاة مدنی فکرین جہاں آپ نے کیا ہے وہ بیو ہے اور اس کا کوئی کمالہ والا نہیں ہے آمیر کی کوئی ذرائع نہیں یہ فقر ہیں یہ فقرین کی فیرس مدار ہیں جن کی آمدنی ان کی ذریعات کے لیے کام ہو تو اسے اسی زکاة کے مستحق ہیں آمیر شوق سے زکاة دیجئے زکاة دینا انہیں منا نہیں ہے کیونکہ یہ فقرین اور مہتاج کے فیرس مدار ہیں اور زکاة کے مستحق ہیں تو ان کو زکاة دیجئے اور شاہدی ہو کوئی پریشانی بات نہیں ہے جو مرے جو بات اس سے کہلے ہیں شاہدی فی نفسی کوئی ذرات کے حقاق کا سبب نہیں ہے کہ جو اس کی کرے اس کو ذرات کی نہیں ذرات کا مستحق فقیر اور مسکین ہے اسے یہاں آپ نے سوال کیا کہ بیوہ ہے کوئی کمانے والا نہیں اس کی کوئی آمدنی نہیں بچے چھوڑ ہیں بیٹیوں کی شادی ہے یہ فیر ان کی فہرست میں داخل ہے اس کا شوق سے زکاة دیجئے یہاں زکاة مسققات کی فقرائی اور مسکین زکاة کے فقراء اور مسکین کے لیے وہ زکاة کی مستحق ہے اس کو آپ شوق سے زکاة دیجئے اپنی بیٹیوں کی دیگر ہے کہنے کا مجھے ہے کہ شادی فیرس ہی یہ زکاة کی تحقاق کے جو نہیں ہے بلکہ فقر اور مہتاج یہ جو زکاة یہاں ہے زکاة کا مستحق فیر اور مسکین تو یہاں یہ جو ہے جس کے بارے میں یہاں سوال کیا ہے فیر اور مسکین کی فائد داخل انتظرات کی نئی رہی نہیں ہو رہی کر سکتے ہیں تو ایسی صورتیں کو زکاة کی رقم سے ان کی مجھے جائے گی وصلہ لنبینا محمد والا آمی وصحبی کیوشہ کیوشہ